میرے بھائیو وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے حوالے دوں لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ قرآن مجید کا ایک اور حق ہے جو ہم اور آپ کو اس کا احتمام کرنا چاہیے میرے بھائیو قرآن مجید کا ایک اور حق ہے قرآن مجید کی آیتوں پہ تدبر کرو تدبر کیا ہے غور و فکر کیا کرو غور و فکر کا مطلب کیا ہے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہو اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک معنی تمہارے ذہن میں آ جاتا ہے اس معنی کو اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے روک کر رکھو اور اس کا جائزہ لو کہ قرآن اگر کسی بات کا حکم دے رہا ہے میں اس حکم پہ کس حد تک عمل پہ رہا ہوں اگر قرآن کسی بات سے منع کر رہا ہے میں اس سے رک رہا ہوں کہ نہیں رک رہا ہوں اگر جنت کا تذکرہ ہے معاظنہ کرو کہ جنت کے لیے جو عمل ہونا چاہیے میری زندگی میں ہے کے نہیں ہے اگر جہنم کا تذکرہ ہے اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے میں نے اسے بجا لایا ہے کہ نہیں بجا لایا ہے اس کو کہتے ہیں تدبر کرو اپنی زندگی کا جائزہ لو آیتوں میں غور و فکر کرو اپنی زندگی کا معاظنہ کیا کرو اس تدبر کو اپنی زندگی میں لاؤ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات سوانے نگاروں نے لکھ لکھی ہے کہ حضرت عمر امامت کر رہے ہوتے نماز کے حالت میں اتنے تدبر کی تلاوت ہوا کرتی کہ پچھلی صفحہ میں کھڑے ہوئے لوگ ان کی ہچکیاں سنا کرتے تھے ہچکیاں لیتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کیسے ہوتا ہے تدبر سے یہ چیز ہوتی ہے قرآن مجید میں تدبر کرو اس کا یہ قور حق ہے اور اگلا حق ہے